اسلام علیکم جیسے سیلیبس کے سلسلے میں ہم چپٹر ون پی ایم سی سیلیبس کے مطابق کر رہے تھے اور وہ آل موسٹ اینڈ ہو گیا ہے جس میں ہم نے ففٹی پلس ٹائپ کے ایم سی کیوز کیے ہیں جس میں الگ الگ طریقے سے یہ بات سیکھی گئی ہے کہ اگر آپ ان کو اچھی طرح سے کر لیں تو اور بھی مزید ان جیسے ایم سی کیوز ایزیلی حل ہو سکتے ہیں امید ہے کہ آپ نے یہ سارے جو ایم سی کیوز ہیں وہ ایک دفعہ کر لیا ہوں گے نہیں کیے تو ضرور کر لیجئے پلی لسٹ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور وہاں سے جتنے قسم کے ایم سی کیوز ہیں انہیں ضرور کریں آج ہمارے پاس ایک اور ایم سی کیو ہے اسی چپٹر سے جو آل موسٹ لاسٹ ایم سی کیو ہے دیکھتے ہیں کہ اس ایم سی کیو کو ہم کیسے کرتے ہیں اس میں یہ پوچھا گیا ہے اور ہم فوراں کہیں گے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کوئی بھی ایسا آپشن نہیں ہے ٹویلو ایم یو ضرور ہے لیکن اب آپ یاد رکھیں کہ جو ٹویلو گرام ہوتا ہے یہ جس ٹویلو گرام نہیں ہوتا یہ گرام پر مول ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آپ ہمیشہ ٹویلو لکھتے ہو کاربن کے لیے یہ اینئر پارٹیکلز کے لیے ہوتا ہے یعنی یہ میس ایک کاربن کا نہیں بلکہ سکس پوائنٹ زیرو ٹو انٹو ٹین ازڈ آور ٹوانٹی تھری ایٹمز کے لیے ہوگا اگر آپ کاربن کا ذکر کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے تو کہا گیا ہے 1 کاربن ایٹم تو پھر کونسا مشکل بات ہے کہ اگر ہم 12 کو ڈیوائیڈ کر دیں total number of ایٹم سے تو ہمیں ایک ایٹم مل جائے گا تو ہم لکھتے ہیں 12 over 6.02 into 10 raise to power 23 اس کو حل کر لیتے ہیں 6 to the 12 تو آپ کے پاس آیا 2 اوپر اور نیچے جو 10 raise to power 23 ہے اس کو پر لے جائیں تو 10 raise to power minus 23 آ جائے گا تو آپ کہیں گے جواب مل گیا لیکن اتنا جلدی نہ کیا کریں اور option بھی دیکھ لیا کریں کیونکہ اکثر اوقات یہ بھی آپ کو ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ question درست ہوں تو دیکھیں کیا ہم اس value کو یوں ہی لیکھ سکتے یہ اوپر 12 تھا اور نیچے evogado number na تو آپ نے دیکھا 12 over na بھی ٹھیک ہے جب دو option ٹھیک ہو جاتی ہیں تو وہاں ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہاں all of these زیادہ بہتر نظر آئے گا چاہے آپ تیسری option نہ بھی دیکھیں لیکن وہاں پہ سیدھے تیرے کا لکھا ہوا ہے amu atomic mass unit تو کاربن کا جو relative atomic mass ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 12 گرام نہیں amu تو یہ جی option آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اب final option کیا ہوئی d option یعنی all of these are correct آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سانی سے ہم نے mcq کیا آپ کو بھی اگر اسی طرح سے کرنے کی کوئی نئی ٹیکنیک پتا ہے تو ضرور comment box میں write کیا کریں تاکہ دوسرے بھی اسے استفادہ کر سکیں اور جو آپ کے اپنے questions ہیں تو بھی آپ مجھے send کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا like share and subscribe ضرور کر دیں تاکہ ہم اپنی چینل کو growth بھی دے سکیں اور یہ جو important قسم کی information ہے جو کہ آپ کو بہترین institutes میں ایسے ہی ملتی ہے یہ ان لوگوں کو بھی مل سکیں جو اپنے financial status کی وجہ سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے تو اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ